اسلام علیکم تمام عالم اسلام کو میرا پیار بڑا سلام میں آپ کا میزبان انور حسین خلیفہ سنجلی ٹوٹسین ٹاویلز آئیو جن کرسی سا اور میرا یہ چینل انور حسین خلیفہ کے نام سے ہے جس چینل سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسی چینل کو آپ سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور آپ کے جتنے بھی گروپ ہے اس کو شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو یا کوئی بھی بزرکان دین اولیاء اکرام کے دربار کی زیارت ہو آپ بھی زیارت کریں اور سب کو زیارت کروائے تو چلو دوستو آج ہم چلتے ہیں بور سر کی سرزمی پہ جہاں ایسے دو مہان ولی کامل کے مقدس دربار کی زیارت کریں ایک ایسے ہستی ہے جو سہید ہوئے ہیں محمد بگڑے کے زمانے میں حضرت سید محمد صاحب عرف سامہ سہید رحمت الالے کی بارگاہ کی زیارت کریں یہ مہان ولی کامل وہ دربار ہے جو اس ولی کے آسک تھے جہاں کہیں یاد کردے تھے چاہے مکہ میں یاد کرے چاہے مدینے میں یاد کرے جہاں کہیں یاد کردے تھے نظر آتے تھے ایسے مہان ولی کامل ہے اور دوسرے محمد صاحب ارپے گانڈا باوا کی نام سے جانتے ہیں اور یہ مہان ولی کامل وہ دربار ہے جو ایک ہندو آسک تھا اس ہندو کو مالا مال کر دیا ایسے مہان ولی کامل کے مقدس دربار میں آج ہماری آزری ہے سنجری ٹوٹسین ٹاویلز آئیو جد گرسی سا اور میرا یہ چینل انور حسین خلیفہ کے نام سے ہے آپ اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو کوئی بھی نیا ویڈیو انشاءاللہ آپ کی خطبندیں پیش کر سکیں یہ پورسل کی سرزمی پہ دوسری مزار شریف ہے حضرت سامہ صحید رحمت اللہ علیہ جو قدیم جمعانے سے آج سے تقریباً پانچ سو سال پہلے کی یہ ایسی مہان ہستی ہے جو ان کی تو کئی ساری کرامتیں ہیں اور کہتے ہیں لوگ کہ ہر جگہ پہ اگر یاد کرو گے اس مہان ولی کامل کو تو ہر جگہ پہ دکھائی دیں گے ویسے تو مدینہ کی سرزمی پہ ہم جائیں گے اور وہاں یاد کریں گے تو یہ ہستی وہاں نظر آئے گی ایسے لوگ کہتے ہیں یہاں اور کہیں لوگوں نے وہاں مکہ مدینہ میں اس حضرت کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ایسے مہان ولی کامل کے مقدس تربار میں آج ہماری حاضری ہے حضرت سامہ سہید رحمت اللہ علیہ جو قدیم جمعانے سے آج سے تقریباً پانچ سو سال پہلے سہید ہوئے ہیں ایسے مہان ولی کامل کے مقدس تربار میں آج ہماری حاضری ہے اور بہت بڑی ہستی ہے اور جہاں کی جس طرح سے یہ گادی کہا جاتا ہے اس گردی پہ کوئی بیٹ نہیں سکتا آج بھی ایک ایسی زندہ کرامت ہے جہاں اس جگہ پہ کوئی بیٹ نہیں پاتا ایسی مہان ولی کامل کے مقدس تربار میں آج ہماری حاضری ہے اور بہت ساری کرامتیں حضرت سید سامہ سحید رحمت اللہ علیہ حضرت سید محمد صاح عرفے سامہ سحید رحمت اللہ علیہ کے مقدس تربار میں آج ہماری حاضری ہے جو بورسر کی سرجمی پہ اور بڑی بڑی ہستیہ بورسر کی سرجمی سے ہے آج جس طرح سے ہمارا یہاں سفر ہوا اور ہماری بھی حاضری ہوئی تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کو اس تربار کی زیارت کرواتے چلے ایسے مہان ولی کامل کے مقدس تربار میں میرے دوست محبوب خان جس طرح سے ہمیں یہاں کی معلومات دی اور اسی طرح سے انشاءاللہ یہاں کا نظارہ ہم لے لیا بہت بڑی درگا ہے اور لوکیسن بھی ایسا ہے سکون والی جگہ ہے جہاں آپ آئیں گے تو رات کو عیسیٰ کے بعد اور صبح فضل سے پہلے پہلے انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے ایسے مہان ولی کامل کے مقدس تربار میں آج ہماری حاضری ہے انشاءاللہ ہم درگاہ سریب کے اندر بھی چلیں گے وہاں کا نظارہ اٹھائیں گے وہاں کی زیارت کریں گے درگاہ سریب کے اندر جو نظارہ ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی خوشش کروں گا حضرت سید محمد صاحب عرف سامہ سحید رحمت اللہ علیہ کے مقدس تربار میں آج ہماری حاضری ہے جو قدیم جمانے سے تقریباً پانچ سو سال پہلے بورسر کی سرزمی پہ دین اسلام کی تبلیغ کی اور ایسے مہان ولی کامل جو آسیک ہوتے ہیں ولیوں کا اور مکہ مدینہ میں یاد کرتے ہیں تو وہاں موجود رہتے ہیں اور یہاں کی بولی جو ہوتی ہے اسی طرح سے باتیں کرتے ہیں ایسے مہان ولی کامل کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں ہم نے مکہ میں دیکھا مدینہ میں دیکھا اسی لیے سامہ سحید رحمت اللہ علیہ ہر جگہ پہ جو آسیک ولیوں کے آسیک ہوتے ہیں انہیں نظر آتے ہیں ایسے مہان ولی کامل کے مقدس تربار میں آج ہماری حاضری ہے سنجری ٹوٹسن ٹیویلز آئیو جد گرسی سا دورہ مہبو خان ان کے ساتھ ان کے ذریعے آج ہماری یہاں آجری ہے یہ میرے دوست ہے اکثر میرے پروگرام دیکھا کرتے ہیں جس طرح سے ہماری تین چار سال سے ملاکت ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک ہماری فون پہ باتیں ہوا کرتی ہے اور آج انشاءاللہ اس تربار میں ہماری ان کے ذریعے ہماری حاضری ہوئی ہے آپ ان کے لئے دعا کریں ہم آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے جس طرح سے بزرگان دین اولیاء اکرام کے مقدس تربار میں ہم حاضری دیتے ہیں جہاں کہیں جاتے ہیں آپ سب کے لئے دعا کرتے ہیں آپ ہمارے لئے دعا کرنا سب کے لئے دعا کرتے ہیں ج וא�ہاں موسیقی موسیقی یہ درگا کی پیچھے ایک طالب بھی ہے اور خوبصورت نجارہ ہے آپ آئیں گے انشاءاللہ بہت بڑیا مجھا آئے گا یہاں کروستان بھی ہے کدیم جمانے کی کروستان ہے پورا ایریا کے مہان ولی کامل کی سرزمی کا ہے جہاں بورسر کی سرزمی پہ وہ ہم طالب دیکھتے ہیں طالب کے اندر ویسے دیکھنے جائے ہیں تو پوری طالب گاز سے بڑھ چکی ہے پانی نظر نہیں آتا لیکن پانی ہے اندر اوپر ہمیں کمل کی طرح گاز دکھائی دیتا ہے یہ پانی اب نظر آئے گا انشاءاللہ یہ پانی ہے یہ طالب کا پورا نظرہ خوبصورت نظرہ ہے یہاں کا طالب کے کنارے پہ کدیم جمانے سے مہان ولی کامل کا دربار ہے یہ پورا نظرہ طالب کا ہے ہریالی ہریالی ہر جگہ پہ ہے ایسے مہان ولی کامل کے دربار میں یہ مہان ولی کامل کا دربار ہے بہت بڑیہ دربار ہے بہت سکون والی زگاہ ہے آپ انشاءاللہ یہاں آئیں گے تو سکون ملے گا ایسی مہان ہستی ہے حضرت سید محمد سارحمت اللہ علیہ ورف مہان ولی کامل کا دربار ہے یہ حضرت سامہ سہید رحمت اللہ علیہ کے مقدس تربار کے پاس ایک ایسے مہان ولی کامل ہے حضرت محمد سارحمت اللہ علیہ ورف مہان ولی کامل کا دربار ہے یہ ایسے قدیم جمانے کے مہان ولی کامل ہے جو ووٹسر کی سرزمی پہ جہاں اس جمانے میں یہ ایسے چکر لگایا کرتے تھے سب لوگ انہیں پاگل سمجھتے تھے لیکن ایک ہندو کے گھر کے باہر چوکھٹ پہ باہر بیٹھا کرتے تھے اور ان کو ہندو بائی جو تھا وہ عقیدت والا تھا محبت کرتا تھا لیکن اس کے گھر کے باہر بس جہاں بیٹھتے تھے وہاں وومٹ کیا کرتے تھے ڈیلی سرویس کا یہ معمول تھا اور وہ ہندو بائی کچھ نہیں بولتے تھے بس دو لار دے تھے اور پانی لگا کے اس کو ساپ کر دیتے تھے اور کچھ نہیں بولتے تھے باہر چلتا ہے یہ چلتا ہے اسی طرح سے وہ ہندو بائی جو تھا وہ اسی طرح سے برسوں تک یہ معمول رہا اور ایک مرتبہ جب یہ دنیا سے پردہ کر گئے تو اس کے بعد جو ہندو بائی ہے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ آج جہاں ارش منتا ہے تو وہ ہندو بائی یہاں سے پورا ایوجن کرتا ہے ارش باگ کا دوسرے کسی کو ارش بنانے کی ازازت نہیں ہے بس وہ ہندو بائی یہاں کا ارش بناتا ہے مہان ولی کامل حضرت محمد سا باوہ عرف گانڈا باوہ رحمت الالے کے نام سے لوگ جانتے ہیں اور ایسے قدیم جمعنے کی مہان ہستی ہے جو ہندو بائی کو مالا مال کر دیا ایسے مہان ولی کامل کے مقدس تربار میں آج ہماری حاضری ہے سنجری ٹوٹسین ٹاویرس ایوجید کرسیسہ دورہ جس طرح سے ہمیں معلومات ملتی رہتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیس کرتے جائیں گے کسیر مے وہ سے س fools